اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام طالب علموں کو لیسن نمبر دو فرسٹ ایڈیٹ ہار کی ایکسرسائز میں کمپلیٹ ایکسرسائز میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم سٹیڈی قویسٹن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور آپ قویسٹن کو کیسے سمجھیں گے اور پھر آپ اگر آپ نے قویسٹن نرٹا بھی نہیں کیا ہے اگر آپ کو قویسٹن کی سمجھا جاتی ہے یا آپ کو لیسن کا جو مرکزی خیال ہے وہ سمجھا گیا ہے تو پھر آپ کو جواب دینا مشکل نہیں ہے تو قویسٹن نمبر فرسٹ ہے یعنی چرچل کی عمر کتنی تھی جب وہ نام مہمانواز علاقے اگزیمنیشن میں داخل ہوا ہم نے پڑا تھا کہ انہوں نے that he had scarcely passed his 12th birthday انہوں نے بس بمشکل ہی بارو سل گیرہ منائی تھی برسٹے scarcely مشکل when he entered the inhospitable regions of examinations جب وہ اس examinations میں علاقے میں داخل ہوا اور وہ کتنی عرصے تک ادھا رہنے والا تھا سات سال تک which for the next seven years he was destined to study there which subjects were dearest to Churchill and which ones were fancied by the examiners یعنی وہ subjects بتائیں جو کہ Churchill کو پسند تھے اور جن کے بارے میں examiner سوچتے تھے وہ کون سے تھے Churchill چاہتے تھے کہ اس کی examination جو تھی وہ history میں ہو poetry میں ہو اور writing essays میں ہو جبکہ examiner کیا سوچتے تھے وہ mathematics اور latent اس کو وہ partial تھے وہ اس کی طرفداری میں تھے کہ Churchill کا exam in mathematics میں اور latent میں ہو in what way did Mr. Weldon take a broad-minded view of Churchill's latent یعنی Mr. Weldon نے کس طریقے سے Churchill کی latent کا اندازہ لگایا Mr. Weldon کیا تھا وہ تھا headmaster اور انہوں نے اس کی latent prose کا latent prose کا یعنی لاتینی نصر اور انہوں نے اس کی general ability کو دیکھا نہ کہ subject کو بعض لوگ subject میں کمزور ہوتے ہیں لیکن وہ generally بڑے vigilant ہوتے ہیں active ہوتے ہیں اور قابل ہوتے ہیں لیکن اس خاص subject میں ان کے کمزوریاں ہوتی ہیں اچھا کیونکہ Churchill نے ایک بھی جواب نہیں دیا تھا سہی لیٹن کا how are the names printed in the school's list and at which position did Churchill's name appear alphabetical order میں تھے اگر آپ کو یاد ہو یعنی school کے list کس order میں لکھی گئی تھی alphabetical یعنی A سے کون کون سے نام شروع ہوتے ہیں پھر B سے کون کون سے نام شروع ہوتے ہیں et cetera et cetera اور Churchill کا نام سوائی دو بچوں کے تمام کے آخر میں تھا اور پھر وہ دو بچے بھی چلے گئے تھے what was Mr. Somerville's system of teaching English یعنی Mr. Somerville کا طریقہ ایکار کیا تھا انگلیش پڑھانے کا تو وہ لمبے لمبے جملوں کو لیتے تھے انگلیش کے اور اس کے analysis کرتے تھے اور اس کو پھر پارسوے تقسیم کرتے تھے ہر پارٹ کو وہ color دیتے تھے کہ یہ noun part ہے تو noun کے لئے الگ color تھا adjective کو الگ تھا اور یہ phrase کو الگ ہے clause کو الگ ہے et cetera et cetera اس طرح کی نام ہو دیتی تھے اچھا بھی interpreting question کی طرف آئیں Churchill says that examiners asked questions which he could not answer and not those which he could how would you describe your experience with examiners and examinations یہ general questions یاد رہی کہ آپ guide یا notes کو follow کرنے کی پابند نہیں ہے آپ کے ساتھ جو life میں ہوا ہے آپ اس کو بھی اگر آپ describe کریں گے تو آپ کا question غلط غلط ہو بے شک اگر وہ grammar کے لئے حاصل صحیح لکھا ہو آپ نے کہتے ہیں کہ Churchill says that examiner asked question which he could not answer Churchill کہتے ہیں کہ examiner اس طرح میرے ساتھ بھی بہت ہوا ہے کہ اکثر وہی questions آتے تھے جس کو میں ignore کرتا تھا اور جن کو میں یاد کرتا تھا کہ important ہے وہ اکثر نہیں ہوتی تھے Why does Churchill think Mr. Weld then considered him to be worthy to pass into Haro Mr. Somerville چون کہ وہ ایک خوش مزاج آدمی تھے اور Churchill نے کہا تھا کہ میں اس کے بڑے احساد من بھی ہوں اور اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ stupidest boys تھے ان کو پڑھانے کا کام سون پا گیا تھا اور یہ بہت عجیب سا کام تھا اور ان کو انگلیش لکھانے وہ ایسے پڑھاتی تھی اور اسی طرح کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ مہاروں میں میں پاس ہونے کے قابل ہوں اگر مسٹر سمرول جیسے بندے موجود ہیں غیر معمولی کیوں اس آتر نے کہا ہے کہ میرے لئے یہ حالات بڑے غیر معمولی تھے سب سے پہلے بات ہوئی تھی کہ ان کا نام جو تھا وہ سب سے آخر میں لکھ گیا تھا اور ان کو مشکلات نظر آ رہی تھی کہ میرا نام تو سب سے آخر میں ہے یعنی میں سب سے نالائق بندوں میں سے ہوں اس لئے بھی یہ غیر معمولی حالات تھے اور وہ دوسرے سٹوڈنٹس کی طرح بریلینٹ سٹوڈنٹ بھی نہیں تھے اور ان کو لیٹین متمیٹکس بلکل بھی نہیں آتے تھے اور ان کو ڈائریک انگلیش پڑھانے کیلئے بٹایا گیا تھا اور اس وجہ سے بھی تھے کہ اگزامینرز وہ پوچھتے تھے جو چرچل کو نہیں آتے تھے اور جو ان کو آتے تھے وہ اگزامینرز نہیں پوچھتے تھے اس وجہ سے بھی یہ حالات مشکل تھے کہتے ہیں کہ چرچل کہتے ہیں کہ دوسری سٹوڈنٹس لیٹین اور گریک سیکھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی کیوں کیونکہ سب سے پہلے تو حالات غیر معمولی تھے اور میرا نام چھتا وہ سب سے آخر میں تھا اور اگرچہ میں نے فائدہ بھی حاصل کیا ہے اس فارم سے کہ میرا نام آخر میں آرہا ہے اور چونکہ لیٹن اور گریک کے یہ ایک عزت کی نگاہ سے زبان کو دیکھی جاتی تھی کہ یہ قابل اور ذہین ترین لوگوں کا ہمیں یہ اجازت نہیں تھی یہ بہت خوبصورت question ہے کہ چرچل نے خود کو نقصان میں کیوں محسوس نہیں کیا کہ وہ لیٹن اور گریک نہیں سیکھ سکیں گے اس لیے کہ جب انہوں نے تین سال مسلسل انگلیش سیکھنے میں گزارے تو پھر ان کے جو دوست تھے جو لیٹن اور گریک سیکھنے کے لیے ان کو اجازت دی گئی تھی جب انہوں نے وہ زبان سیکھ تو دوبارہ انگلیش سیکھنے کے لیے وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو دوبارہ جو زبان ہم نے سیکھی ہے وہ اس زبان کو سیکھنے کے لیے واپس آگئے ہیں اور زندگی جینی کے لیے انہوں نے کہا کہ انگلیش بہت ضروری ہے کل ہم نے وہ لیسن میں بات کی تھی چرچ کہ وہ سیکھنے انگلیش بہت خیال ہے ابھی آپ سے پوچھا گیا ہے آپ کے اپنی 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 آپ دے سکتے ہیں جب بھی اس طرح سٹوڈن سے پوچھا جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے تو یاد رکھئے آپ کبھی بھی آپ پابند نہیں ہے کہ آپ نوٹ میں یا کتاب میں یا کسی بھی چیز میں جو آنسر دیئے گیا اس کی آپ پابند ہو آپ جو سمجھتے ہیں لیکن گرامر کے لحاظ سے سینٹکس اور سیمنٹکس کے لحاظ سے آپ کی آنسر ٹھیک ہو تو آپ جواب دے سکتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہیں کہ چرچل نے کہا تھا کہ میں لڑکوں کو انگلیش نہ سیکھنے پر ماروں گا تو مارنے کے حد تک تو خیر آپ اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگری نہیں ہے لیکن بالکل انگلیش بہت ہی امپورٹنٹ ہے یعنی انہوں نے یہ بات کب کی تھی اور آج بھی بہت ہی امپورٹنٹ یاد رکھ انگلیش ایک زبان یہ شرافت کی علامت نہیں ہے کہ جو شریف تلیمیافتہ ہو اس کو انگلیش آتی ہوگی نہیں ورنہ انگریزوں میں تو انپڑ لوگ بھی ہیں ان کو بھی انگریز آتی ہے کیا وہ تلیمیافتہ لوگ ہوگئے نہیں بلکہ آج کل جینی کے لیے چونکہ میڈیا کا دور ہے بہت ایسے حالات ہیں جہاں پر انگلیش کا سیکھنا بہت ضروری ہے ایک سوال میں چرچل تلیمیافتہ تلیمیافتہ اور اگر 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 کہتے ہیں کہ چرچل نے صرف ایک دلچس کہانی سنائی ہے یا اس میں اندرونی بھی کچھ مطلب ہے ہاں بلکل ہے اس میں بہت ہی گہرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ چرچل نے مزاق 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 میں تعلیم نظام کی اوپر سوال اٹھایا ہے اگر اگر ایک پوری کتاب میں ایک سبجک میں پوری کتاب میں تری ہنڈر questions ہیں کیا تری ہنڈر questions ہیں ایک پوری میں تو اگزیم میں آتے ہیں دس questions سٹوڈنٹ نے تری ہنڈر میں سے تو ہنڈر نائنٹی questions یاد کر لیے ہیں کیا تو ہنڈر نائنٹی اور وہی بدقسمتی سے دس questions آئے ہیں جو سٹوڈنٹ نے یاد نہیں کی ہے تو کیا وہ سٹوڈنٹ نالائک ہو گیا نہیں اس لیے چرچل نے کہا ہے کہ انسان یعنی سٹوڈنٹ صرف سٹرک رولز نہیں ہے کہ جو کتاب میں ہے اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ہمارا حتیٰ کے ہمارا جو سیلیبس ہے وہ بھی ایرلیونٹ ہے ابھی میں نائنٹ جب میں لیکچرز ریکارڈ کر رہا تو اس میں بائی ڈیورسٹی ان پاکستان تو ابھی یہ انگلیش میں بائی ڈیورسٹی یہ بیالوجی کے لسن ہے اس میں اس چیز کی کیا تعلق ہے اور دوسرا ٹیکنالوجی یہ انگلیش کے لسن نہیں ہے انگلیش کے لسن الگ ہوتے ہیں آپ عدب کے بارے میں بات کریں گرامر کے بارے میں بات کریں یہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو تھے لسن تھے اس لئے ہمارا سیلیبس نظام تعلیم ٹیک نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنے حالات کالج میں کس طرح بیان کریں گے وہ معمولی تھے یعنی عام حالات تھے جو ہوتے ہیں یا غیر معمولی تھے میرے لئے بزات خود یونیورسٹی لائف میں حالات بلکل غیر معمولی تھی اور اسی طرح جب میں مدرسے میں تھا تو میری لئے وہ حالات غیر معمولی تھے اور آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں ابھی ہم کچھ گرامر کے بارے میں بات کرتے ہیں لینگویج سٹڈی قویسشن نمبر پورٹین ریپلیس تی انڈرلائن ورڈس دی فالونگ پیسج ورڈس سیمیلر میننگ ابھی سیننمز اور انٹینمز کے بارے میں سیننمز وہ الفاظ یعنی ایک لفظ کے لئے آپ اسی معنی کا لفظ جون لیتے ہیں مترازف جس کو ہم بولتے ہیں جیسے ڈیفیکلٹ ہارڈ یعنی ڈیفیکلٹ مشکل ہارڈ بھی سخت مشکل کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک پیرگراب ہے ابھی یہ الفاظ انڈرلائن کیے گئے ہیں ابھی میں پورا پیرگراب نہیں پڑتا ہوں لیکن جو بریکٹ میں لفظ غور سے دیکھ ہے میں اس کیلئے سیننمز لفظ بتاؤں گا تو آپ لوگ نے اس لفظ کی اوپر لکھنا ہے آئی ہیٹ ہارڈ لی سکارس لی ہارڈ لی یہ ہارڈ لی کی جگہ پر سکارس لی جگہ پر ہارڈ لکھے test trial test the subject that for DRS to the examiners were almost consistently invariably consistently consistently کی کی spilling ہیں c o n s i s t e n t l y پریویل پریویل میں سکسید یعنی ترجیح پریفرنس پریویل پریفرد یہ اس کی سیننم سی اچھا اندر ویل سکسید یا پریویل یا پریفرنس پریفرد مورواردی قیشنز ویچ دی آسکت بوزدی سبجکس اور پھر ہاں سوٹ کیلئے لفظ یہ تا آپ کا ہی قیشنز ابھی آپ کو بتانا ہے کہ what exactly is a tesaurus tesaurus کیا ہے اور ڈکشنری کیا ہے ڈکشنری میں meaning, intonym, synonym یہ noun ہے یہ adjective یہ تمام چیزیں ڈکشنری میں بتاتے ہیں جبکہ tesaurus میں basically synonyms بتاتے ہیں کیا؟ synonyms بتاتے ہیں اور intonyms بتاتے ہیں یہ ہے tesaurus اچھا قیشن نمبر 15 میں اچھا قیشن نمبر 15 میں consequence noun ہے decision noun ہے course noun ہے division noun ہے bottom noun ہے names noun ہے boys noun ہے school noun ہے list ہو گیا order بیا پھر ہے name اور اس طرح Spencer Churchill اور پھر ہے advantage اور پھر ہے alphabet spear letters school اور cause یہ ہمارے ہاں noun ہے ہاں اس میں ejectable noun ہے بعض لیکن noun ہے اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں ابھی یہ writing assignment یہ assignment آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ assignment آپ لوگوں نے لکھنی ہے my dear یہ تھا آپ کا یہ مکمل exercise جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں ایک دبعہ پھر تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں ہے grammar کو بہت ہی جس طرح میں کلاس میں پڑھاتا تھا اسی طرح آپ screen پر دیکھیں گے اور میں وہ چیزیں آپ کو پڑھاؤں گا آپ کے پاس book ہے یا نہیں ہے آپ کو tension کی ضرورت نہیں ہے آپ screen کی اوپر book دیکھ کر تمام چیزیں آپ سیکھ پائیں گے لیکن پہلے چونکہ یہ course مشکل questions ہیں ان کو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا تھا اور انشاءاللہ 10th والی بھی شکوا کر رہے ہیں اور گلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی course بھی جلد اس جلد میں شروع کروں گا ان کو بھی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تو آپ لوگ اس سبق کی بار بار practice کیجئے خوش رہیں آباد رہیں اور اپنا وقت ضائع مت کیجئے اور اپنے دوستوں کو اگاہ کیجئے ایک sms ہے تو آپ اس چینل کو بھی subscribe کیجئے تاکہ آپ کو روزانہ ویڈیو مل سکے اور دوسری بات ہے کہ جو students پوچھتے ہیں اکثر ہم نے تو چینل سبسکرائب کیا ہے لیکن ویڈیوز نہیں ملتے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ چینل سبسکرائب کی بٹن کی اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو ادھر ایک bell icon بھی ہوتا ہے تو bell icon کی ساتھ ساتھ ایک all بھی ہوتا ہے all ایک option ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ لوگ کلک کیجئے تاکہ آپ کو وہ notification مل سکیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے خوش رہیں آباد رہیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نے جہبا موسیقا